کہنے کا مقصہ ہے نا پھر وہ آگے پیچھے کرنا کر رہا ہے پیچھے دوالا سوٹا پھر سے بہتر رہے گا تو آگے پیچھے کرتے ہیں لگوں کو بتائیں گے ویگن آر وی ایکسل موڈل کے بیکڈور سپیکرز کی انسٹالیشن کا پروسیس تو اس پروسیس میں ہم اس وقت جا رہے ہیں ہال روڈ لاہور اور وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا پروسیس ہے اس کے سپیکرز کا کس طرح کی ساؤنڈ ہے ہال روڈ میں ہم ایک دکان پر گئے اور وہاں پر ہمیں جو ہے انہوں نے کچھ سجیسٹ کیے تھے جو کہ پائنیر وغیرہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے تھے لیکن انہوں نے یہ ہی ریکومنٹ کیا کہ آپ وہ ویگن آر کے سپیکرز لگوائیں جو کہ آپ کے بیکڈور فرنڈور میں پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں انہیں ہی بیکڈور میں لگوائیں انہوں نے میں ایک چائنا کی کوپی یہ دکھائی لیکن یہ ہمیں تھا کہ کہ یہ چائنا ہے میڈ ہے اور وہ اوریجنل ہے تو کوئی ڈیفرنس نہ ہو تو انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا ہم سامنے شوالی شاپ پہ گئے اور وہاں پر ہمیں انہوں نے جو اوریجنل جنوان اترے ہوئے سپیکرز دوسری گاڑیوں کے ہوتے ہیں وہ دکھائے انہوں نے ایک پیر انہوں نے ہمیں کلٹس کا دکھایا اور دوسرا پیر ہمیں انہوں نے ویگن آر کا دکھایا تو ویگن آر کا اور کلٹس کا کچھ ڈیفرنس آ رہا تھا جو انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی وہ یہی تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کلٹس کے لگوالیں ان کا ساؤنڈ اچھا ہوگا لیکن ہم پریفر کیا ویگن آر کا تاکہ کوئی ڈیفرنس نہ آئے کیونکہ اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ کلٹس کے سپیکر جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے والے تھے جو پہلے آئے تھے ابھی آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ اس کا یہی تھا کہ وہ ٹونٹی فائیو آہم کی پاور پہ چلتے تھے اور جبکہ جو ویگن آر کے سپیکر ہے وہ ٹونٹی آہم کی پاور پہ چلتا ہے تو ہم نے کہا کہیں ٹیپ پہ کوئی لوڈ نہ پڑ جے اب دوسری چیز جو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کا دروازہ کھول گئے وہ سپیکر فٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ نے ایک بات کا خیال لازمی رکھنا ہے اور وہ ہے اس کے کنیکشن کا کنیکشن کا خیال یہ رکھنا ہے کہ اس نے اندر ایک جیک پہلے سے ہی لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو فٹنگ کرتے ہیں اکثر وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں اپنی تار اپنی تار وہ لگاتے ہیں آگے سے کنیکشن یا کسی اور جگہ سے کسی کٹ سے کنیکشن دینے کے لیے آپ نے اس چیز کو ایوائٹ کرنا ہے اور آپ نے لازمی لازمی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا سپیکر کو جیک پہ لگوائیں ابھی میں آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ جیک کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ اب تار لگا رہے ہیں لیکن اس تار کی جو لوڈ ہے وہ ٹیپ پہ پڑے گا وہ جو نشان آپ کو نظر آیا ہے وہ ہے جیک کا جہاں پہ ٹیپ سے ڈریکٹ بیکڈور سپیکر یا ریئر سپیکر کا کنیکشن آ رہا ہے آپ نے اس پہ لگوانا ہے یہ جو تار ہے یہ ان سے نہیں ڈلوانی اس چیز کو آپ نے میک شور کرنا ہے اب اس کو ہم نے بتایا ہے ان کو کہ یہاں پہ نشان ہے اور یہاں پہ جیک لگا ہوگا ہے یہ دیکھئے یہ تار کونے موڈلی کر رہی ہیں 11 موڈل ہے چلائے لے اٹیک چلائے یہ ادھر چاپی لگا نگلی گئے یہ نئی گاڑیوں میں نہیں آ رہی ہیں نہیں کہہ رہے ہیں اس میں نئی گاڑیوں میں نہیں آ رہی ہیں ہے نا اس میں موڈلی کر رہا ہے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ ہم نے اس کو بلکل کنیکٹ کروا دیا ہے اور یہاں پہ سپیکر لگ چکا ہے سپیکر لگنے کے بعد فٹنگ کا پروسس انہوں نے شروع کیا سپٹنگ کرنے کے بعد اس پروپر فٹنگ کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا دروازے کو بھی صاف کر دیں انہوں نے صاف کیا اور بعد میں فٹنگ کر دی اسی طرح دوسری سائٹ کا بھی کیا آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس بات کی اویرنس نہیں ہے یا جو لگوانے جا رہے ہیں سپیکرز تھینک یو